ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے جعوید بھائی معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روز ڈیلی نہ ہاتے ہیں لیکن غسل نہیں کرتے یا پھر یہ کہ بہت سارے لوگ روز ڈیلی غسل بھی کرتے ہیں پھر نہاتے بھی ہیں تو اس میں کہ پانی کا اصراف ہے یا دونوں کام کرنا چاہیے دیکھیں اگر کسی کو روز نہانے کے عادت ہے تو اس کو چاہیے کہ نہانے کی جگہ غسل ہی کر لیا کرے مطلب یہ کہ جو غسل کے ارکان ہیں اس کو پورا کر لیا کرے اس کے فرائز اور سنتوں کو پورا کر لیا کرے تو اس میں دونوں کام شامل ہو جائیں کہ نہانا تو خود بخود ہو ہی رہا ہے ساتھ میں یہ کہ انشاءاللہ تعالی غسل کا ثواب بھی ملے گا تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو روز ڈیلی غسل کرتا ہے روز نہاتا ہے یا بچوں کو روز ڈیلی نہلاتے ہیں تو اسی صورت میں اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے چاہے گرمی ہوئی صورتی جس کی عادت ہو تو وہ روز ڈیلی نہا سکتا ہے اس میں پانی کا اصراف مانا نہیں جائے گا بلکہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ پاکیزہ مذہب ہے اور آدمی کے جسم کو لے کر بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لہٰذا یہ کہ اپنے یعنی اپنے بناو سنگار کے اندر آدمی ہو یا عورت تو اس کو پاکیزہ لباس صاف سترا ہونا اور نہایا دھویا ہونا یہ اچھی بات ہے عبادت سے پہلے بھی اگر ہو تو اور بہتر ہے اس لئے اگر کوئی روز ڈیلی غسل کرنے کا عادی ہو یا نہانے کا عادی ہو یا جیسے گھر میں بچوں کو ڈیلی نہلا دیا جاتا ہے تو پھر اس میں پانی یعنی خرچ کرنے والا زادہ نہیں پائیں گے بلکہ نیت بھی یہی رکھا کریں کہ اسلام جو ہے وہ پاکیزگی پسند کرتا ہے اور جو طہارت ہوتی ہے آدھا ایمان ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ ڈیلی غسل کریں گے تو کرنا چاہیے اب اس میں یہ کہ روز ڈیلی آپ پہ غسل فرض نہ بھی ہو تو بھی غسل کی طرح غسل کریں گے تو بھی غسل ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں سمپل نہانا چاہتے ہیں تو فرض تو کم سے کم اس میں ادا کری لیں یعنی یہ کہ غسل سے پہلے وضو کر لیں اور پھر نہا لیں تو بھی اس میں آسانی ہو جائے گی اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے مکمل غسل کر لیا اس کے بعد دوبارہ سے پانی زیادہ بہاتے تو پھر گناہ ہوگا کہ پھر پانی کا اصراف ہوگا کہ وہاں بے ضرورت پانی ہے کیونکہ نہانا اور غسل کرنا ایک ہی چیز ہے اس کو کوئی الگ الگ تصور کرتا ہے کہ وہ پہلے صابوں سے نہاتا ہے الگ سے نہا لینے کے بعد پھر دوبارہ وہ غسل کرتا ہے تو پھر یہ پانی کا اصراف ہے اگر وہ پانی حد سے زیادہ بہاتا ہے تو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے باقی اب روز نہا یہ غسل کرے بات ہے کہ اور غسل کے جیسے کلی وغیرہ کر لی آپ نے شاید یہ بھی پوچھا تھا کہ غسل اگر نارمل نہا لی اور اس کے بعد وضو نہیں کر رہا تو کہ ایسے صورت میں نماز بھی ہو جائے گی ویسے تو نماز کے اندر یہ دونوں چیزیں جب آپ پہ غسل فرض نہیں تو یہ فرض بھی نہیں ہے یعنی اگر آپ سمپل نہا بھی لیں گے تو بھی نماز جو اس میں ہو جائے گی یعنی اگر آپ نے کلی اور ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا اور صرف پورے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہا دیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی لیکن اس طرح عادت بنانے سے گناہ گار ہوں گے کیونکہ سنت موقعہ ہے کلی کرنا وضو میں اور ناک میں پانی لہذا آخر میں اگر آپ وضو کلی اور ناک میں پانی ڈالیں گے تو آپ کی نماز بلکل درست ہے اور بغیر ڈالے بھی نماز درست ہے لیکن عادت سے اس فیل سے آپ گناہ گار ہوں گے لہذا اگر کسی کو نہانی کے عادت ہے تو وہ پہلے کلی کر لے ناک میں پانی ڈال لے اور پھر پورے سر سے پانی بہا لے تو وہ وضو اور غسل اس کے دونوں ہی ہو جائیں گے پھر بعد میں نماز بہا پڑھ سکتا ہے اور روز نہانی کیا دو تو تو بھی حرج نہیں غسل کے بعد الگ سے پھر دوبارہ وضو بھی نہ کرے اور غسل کے بعد پھر الگ سے نہانا بھی نہ کرے وہی ایک چیز ہے